اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس اوور بھائی آمنہ شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں تھائیں 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 سیون ایم ایم کی کرخت آواز نے رات کے سکوت کا سینہ چیز ڈالا حویلی میں اکتم بھگڈر مچ گئی کئی کمرے روشن ہو گئے بڑے دلان کی بوگن بیلیا کی بیل کی جڑ کے پاس کرم علی کی لاش تڑک تڑک کے تھنڈی ہو چکی تھی جب تک گاؤں جاگتا وہ گھوڑے کو نہر کی بڑی کچھی سرک پر ڈال چکا تھا نائن ایم ایم کی رائفل اس نے گلے میں ڈال کر مضبوطی سے بغل میں دبا رکھی تھی میہ صاحب کے آدمی جب تک اس کے پیچھے آتے وہ ان کی دس طرح سے بہت دون نکل آیا تھا کی کر کے ایک درخت کی اوٹ لے کر اس نے اپنے پیچھے کے راستے کا جائزہ لیا صرف اس کے گھوڑے کے پاؤں کی دھول چاننی رات میں اڑ رہی تھی کب تک بچوں کے میاں آج کا رملی مرا ہے کل تم اس کی جگہ ہو گئے اس نے موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جیب سے سگریٹ نکال کا سنگایا اور ایک تو بھرپور کشلے کا دھوان ایک طرف پھیکتے ہوئے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا اب اس کا رخ زخیرہ کی طرف تھا اسے زخیرہ میں بھٹکتے دوسرا سال شروع ہو چکا تھا اس کا یہ دوسرا قتل تھا پہلا قتل اس نے اس وقت کیا تھا جب وہ ایک محنت کشت تھا اور نوری کے پیار میں سرشار ہر وقت وہ میاں نیاز علی کے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو حویلی کے بڑے ٹیرے پر گر پڑتا تھا وہ دن خوشی اور سکون کے تھے توقل ایک عادی مجرم نہیں بلکہ ایک محنت کشت تھا جب نوری حویلی سے نکل کر اسے روٹی دینے آتی تو اس کی تمام دن کی تھکن پل بھر میں ہوا ہو جاتی اور وہ آنکھوں میں تھاٹے مارتا محبت کا سامن دل لیے نوری کے استخبال کے لیے اٹھتا اور روٹی دینے والے برتن کو برتن کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتا نوری اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پل بھر کو دیکھتی اور کیوں سے مر جاتی جیسے چھوئی موی کی ڈالی ہو اور جلدی سے ڈیرے کا اندرونی دروازہ پھلانگ جاتی توقل مسکراتا ہوا روٹی کھانے میں مشغول ہو جاتا توقل کے ماں واپ کب کے مر چکے تھے وہ کئی ملازموں کے ہمراہ حویلی کا بیتام خلام ہو گیا حویلی کا قانون باہر کے قانون سے ذرا مختلف تھا یہاں نوکروں کو دن میں کام کرنا ہوتا تھا اور صرف رات آرام کرنے کی اجازت تھی ان کے نزدیک کوشی اور رنج اہمیت نہیں رکھتے تھے سال میں دو تین بار لباس ملتا اور گاؤں کے موچی سے دو بار چھوٹے حویلی کے اندر کام کرنے والی نوکرانیاں بڑی بیوی جی کے ماتحد تھیں کس کی مجال تھی جو بڑی بیوی جی کی مرضی کے خلاف کام کر سکے میاں صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو شہر میں پڑھ رہے تھے وہ وہاں ان کی دوسری بیوی کے پاس رہتے جس کو چھوٹی بیوی جی کا رتبہ حاصل تھا میاں صاحب اپنے علاقے کے باثر آدمی مانے جاتے تھے نوری میاں صاحب کے پرانے ملازم علی محمد کی بیٹی تھی بڑی بیٹی اس نے ساتھ کے گاؤں میں بیہدی تھی اور لڑکا شہر میں میاں صاحب کی کوٹھی پر رہتا تھا توقع لو نوری ایک ساتھ پروان چڑھے تھے اس لئے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے اکثر توقع نوری سے کہتا نوری میں تیرے بابا سے تیرہ ہاتھ مانگ لوں مگر پڑی بی بی جی سے ڈھل لگتا ہے پتہ نہیں وہ تیرے لئے کیا سوچتی ہے میں کیا جانوں نوری چاروں طرف دیکھ کر تھیرے سے جواب دیتی اچھا جاؤ کچھ دیکھ نہ لے نوری سے جانے کا کہتی اور توقع تھنڈی سانس بھرتا دوسری طرف نکل جاتا ایک روز انہیں باتیں کرتے ہوئے ایک ملازم کرم علی نے دیکھ لیا اور اس نے منشی کو بتا دیا منشی جو میاں صاحب کے لئے کھلی آنکھیں اور کھلے کان کا درجہ رکھتا تھا اس نے جھٹ یہ قبر میاں نیاز علی کے گوشت گزار کر دی بس پھر کیا تھا اندر نوری کی اور باہر توقع کی شامت آگئی بڑی بی بی جی نوری کے دونوں خات چرپائی کے پائیوں کے نیچے رکھوا کر اوپر خود بیٹھ گئی نوری کے مارے درد کے چیخیں بلند ہونے لگیں نوری کی مارے درد کے چیخیں بلند ہونے لگیں کیا مجال ہے کہ علی محمد زبان سے اوپی کرتا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی موجودگی میں بہشیانہ سلوک ہوا مگر وہ بے بس تھا وہ حویلی کے قانون کو بخو بھی جانتا تھا ادھر دیرے پر توقع کو چرپائی سے جکڑ کر اس کی پیٹ پر لاتھیاں برسائی جا رہی تھی میاں صاحب تخت پوش پر حکے کی نئے موں میں تباہ اس کی چیخوں سے لطف اندوس ہو رہے تھے جب اپنے دل کی حسرت نکال چکے تو اسے آزاد کرنے کا اشارہ کیا پھر حکم ملا کہ آج سے تیرا خویلی آنا جانا بند تو صرف ڈھاری پر رہے گا اور مار ڈنگر کی رکھوالی کرے گا اور دودھ دوئے گا گوبر سمالے گا نوری اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی وہ تڑپ پر رہ گیا اسے اس ملازم اور منشی پر بہت خصہ تھا مگر وہ بے بس تھا میاں نیاز علی اور ملک تصدق کا آپس میں مقابلہ چلا آ رہا تھا کبھی میاں کے آدمی اس کا مال مار لاتے اور کبھی ملک تصدق کے آدمی میاں نیاز علی کا دھوڑ ڈنگر چوری کر کے لے جاتے پھر میدان لگتا دونوں طرف سے خوب رسہ کشی ہوتی یہ سلسلہ دونوں طرف سے چلا آ رہا تھا توقل کو ڈھاری پر آئے کئی ماں گزر چکے تھے اگر توقل کا نوری کے بغیر پورا حال تھا تو نوری بھی اس کے لئے پریشان تھی مگر دونوں بے بس تھے ایک رات وہ ڈھاری پر اکیلہ ہی تھا اس کا ساتھی رکھوالہ کسی کام کی قد سے شہر گیا ہوا تھا گرمی کی راتیں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں مچھلوں نے اسے تنکر رکھا تھا اس نے مال سے ذرا ہٹ کر اپنی چرپائی ڈالی ہوئی تھی اور قریبی دھوان لگا رکھا تھا تاکہ مچھل دور رہیں ابھی اسے لیٹر تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کتوں نے سو زور سے بھونکنا شروع کر دیا وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا مگر اپنے سے چند قدم دور آٹھ نو آدمیوں کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا وہ اصلے سے لیستے اور انہوں نے موپر کپڑے باندھے ہوئے تھے دو آدمی قریب آگئے اگر آواز نکالی تو پھون کر رکھ دیں گے وہ سہم گیا مگر جلدی سمل کر اس نے حالات کا جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم ملک صاحب کے آدمی ہو تو میں خود یہ مال کھول کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں ورنہ جان دے دوں گا مگر تم دنگر میری زندگی میں نہیں کھول سکتے تم ملک صاحب کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا اس لیے کہ میں پنہ چاہتا ہوں توقع نے نفرت بھرے لہجے میں کہا ان مسئلہ آدمیوں نے چند لمحے آپس میں مشورہ کیا اور اس سے ساتھ لے جانے پر رضا مند ہو گئے ساری ڈھاری کا مال اکھٹا کر کے وہ ان کے ہمرا چل پڑا اس نے ایک انتہائی خوفناک فیصلہ کیا تھا اس کے دل میں میاں نیاز علی کے لیے جو نفرت کا طوفان دبا ہوا تھا اسے صرف ملک تصدقی پناہ مہیں ہی پورا کیا جا سکتا تھا دوسرے روز جب اسے ملک صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ساری داستان کہہ سنائی لوہا گرم دیکھ کر ملک تصدق نے چھوٹ لگائی تو بلکل فکر مت کر تیرا اور میرا ایک ہی دشمن ہے جلد نمٹ لیں گے تم ابھی کچھ روز آرام کرو جاؤ رفیق اسے زخیرے میں لے جاؤ باقی میں سمال لوں گا اور مال پارڈر پر بھیجوا دو بہتر ملک صاحب رفیق نامیس آدمی نے احترام سے جواب دیا اور توقع کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تقریباً ایک ماہ کے عرصے میں توقع ہر کام میں ماہر ہو گیا اس دوران وہ ملک کے وہ ملک کے آدمیوں کے ہمراہ دو تین باری چوری چکاری بھی کر چکا تھا وہ سارے گر سیکھ چکا تھا ملک تصدق نے ایک روز اسے بلا بھیجا اب وہ دوسری بار ملک صاحب کے پاس کھڑا تھا جی ملک صاحب توقع نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا اپنا انتقام یاد ہے یا بھول چکے ہو ملک صاحب یہ کوئی بھولنے والی بات ہے جس نے ساری عمر کی خدمت کا یہ سلہ دیا ہو اسے کیسے بھولنا توقع کے لہجے میں سارے جہان کی نفرت عبر آئی تو ٹھیک ہے آج رات تیار رہنا تم دو آدمی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو مگر جب واپس آؤ تو تمہارے ہاتھوں سے لہو کی بھو آنی چاہیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ بزدل اور ناکام آدمی مجھے پسند نہیں ایسا ہی ہوگا ملک صاحب اب تم جا سکتے ہو توقع نے اس سے پیشتہ چوری چکاری میں تو ملک صاحب کے آدمیوں کا ساتھ دیا تھا مگر جس کام کے لیے وہ جانے والا تھا یہ اس کے لیے نئی بات تھی اس کے اندر ایک طرح کا خوف سر اٹھا رہا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے بھروسے کے دو آدمی ساتھ لیے گھوڑے کو میاں نیاز علی کے گاؤں کی طرف کر دیا اسے معلوم تھا کہ رات دس گیارہ بجے تک میاں ڈیرے میں ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اس کے بعد وہ حویلی کے پڑے تعلان والے دروازے سے گزر کر اندر چلا جاتا تھا تب اکل نے ڈیرے کی پچھلی دیوار کا انتخاب کیا وہ کھیتوں کے راستے ڈیرے کی طرف پڑھ رہا تھا دون آدمی اس نے پیچھے ہی چھوڑ دیا اور خود رینگتا ہوا ڈیرے کی اکوی دیوار تک پہنچ گیا رائفل اس نے دیوار کے اوپر رکھی اور بغیر آواز پیدا کیے اندر کود گیا دیوار کے اندر لگی گارڈینہ کی پاڑ کی اوٹ لیتا ہوا رائفل کو مضبوطی ستھا میں اس طرف بڑھنے لگا جہاں میاں نیاز علی بیٹھا اسے نظر آ رہا تھا اس وقت میاں نیاز علی کے پاس تین چار نوکنوں کے علاوہ گاؤں کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے منشی میاں نیاز علی کی ہی چرپائی پر بیٹھا ہوا شاید اخبار پڑھ رہا تھا اور سنا رہا تھا فاصلہ کم محسوس کر کے توقع نے پوزیشن درست کی اور رائفل کا مہم میاں نیاز علی کے سر کی طرف کرتے ہوئے لب لبی دبا دی ٹھائن کی خوفناک آواز کے ساتھ وہاں شور برپا ہو گیا اس نے آدھ دھند کے فائر کیے اور یہ دیکھے بنا کہ کون مرا ہے بھاگ کھڑا ہوا دیوار پھلان کر وہ کھیتوں کی طرف بھاگنے لگا جب تک میاں نیاز علی کے آدمی اسلا وغیرہ لاتے پھتینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاؤں کو پیچھے چھوڑ آئے میاں نیاز علی تو بچ گیا مگر منشی پہلی گولی لگتے ہی ڈھیر ہو گیا تھا دوسرے روز ملک صاحب نے اسے بلا کر بتایا کہ تمہارا نشانہ خطا ہو گیا بہرحال تمہاری گولی نے منشی کا کام تمام کر دیا ہے یہ بھی تمہاری کامیابی ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے ساتھ اپنا نشانہ بھی درست کرو کیونکہ اب تم قاتل بن چکے ہو اب پولیس تمہارے پیچھے رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی حفاظت کے لئے پولیس سے مقابلہ بھی کرنا پڑے اس لئے تمہارا نشانہ سچا ہونا ضروری ہے جاؤ اور خوب مشک کرو بارود کی تمہیں کوئی کمی نہیں ملک صاحب نے اس کی حوصلہ افضائی کی توقع نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور واپس زخیرے میں آ گیا توقع دن بعد دن ملک صاحب کے قریب ہوتا گیا ملک صاحب اس پر ہر طرح کا بھروسہ کرنے لگے علاقے کی پولیس اس کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کے ہاتھوں بہت پریشان تھی مگر ہزار کوشش کے باوجود اسے گرفتار نہ کر سکی میاں نیاز علی اب توقع کے خوف سے دیرے پر کم ہی بیٹھتا تھا جب بھی باہر نکلتا تو اپنے ساتھ اصلے سے لیس آدمی رکھتا منشی کے قتل کا پرچا تو توقع کے خلاف وہ درج کروا ہی چکا تھا میاں نیاز علی کوشش کے باوجود ملک تصدق کو اس قتل میں ملافظ نہ کر سکا نوری کی شامت آئی رہتی تھی اور اس کو تانہ دیا جاتا رہتا تھا کہ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے اور بڑی بیوی جی نے اس کا چینہ حرام کر رکھا تھا ہر وقت اس پر تانہ زنی کرتی رہتی کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی ہو رہا ہے نہ تو اس حرام قرر سے رابطہ بڑھاتی اور نہ یہ دن دیکھنے نصیب ہوتے نوری دل میں کڑتی رہتی مگر زبان پر حرفی شکایت نہ لاتی ادھر توقع ہر رشتے سے بے نیاز ہو چکا تھا وقت نے اس کے ماتے پر گہری ناکامیوں کی داستان رقم کر دی تھی اس کے دل میں صرف میاں نیاز علی کے قتل کی خواہش تڑپتی رہتی جس کو پورا کرنے کے لئے وہ اس روز بھی ہوئے لی آیا اور مداخلت کرنے پر اس نے کرم علی کو بھون ڈالا کرم علی میاں نیاز علی کا وادی گارڈ تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا بڑے دالان میں اس کی چرپائی تھی جو این میاں نیاز علی کے کمرے کے بلکل آگے تھی توقع آگے پڑتا مگر وہ چاک گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوق پکڑتا توقع نے چیتے کسی پھرتی سے اوپر تلے تین فائر کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس بار بھی وہ صاف بچ نکلا زخیرہ پہنچ کر وہ جگی میں بچی پیار پر گر پڑا تھکن سے اس کا برا حل ہو رہا تھا سجاول جو سب آدمیوں کے لئے کھانا وغیرہ بناتا تھا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ توقع خالی نہیں لوٹا کیوں توقع کیا ہوا ہے سجاول نے اس کی ٹانگ دبانے کے لئے اپنی طرف کرتے ہوئے دریافت کیا اس بار بھی بچ نکلا ہے کمینہ مگر میں نے اس کا ایک آدمی پھون ڈالا ہے اس کو ختم ہونا ہی پڑے گا سبح ملک صاحب کو خبر مل جائے گی اور ہاں شاید اب یہ جگہ بھی تبدیل کرنی پڑے ملک صاحب کو اطلاع ملی ہے کہ پولیس جلد زخیرہ کا گھراؤ کرنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ بارڈر کی طرف نکلنا پڑے ملک صاحب سے صبح بات ہوگی ملک صاحب نے توقع سمیت اپنے سارے آدمی خوشک بیاس پات پھیج دیئے تھے پولیس نے سارا زخیرہ چھان مارا مگر کہیں بھی کوئی بھی آدمی ہاتھ نہ لگا میاں نیاز علی کو اس بات کا بھی صدمہ ہوا کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے ایس پی صاحب کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ملک تصدق کے آدمی زخیرہ میں چھپے ہوتے ہیں ملک صاحب کو اپنے خاص پر اس مقبر سے کارروائی کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی برنہ اس بار میاں نیاز علی خاصہ ہاتھ مار جاتا اس آپریشن کے بعد دلا کے میں امن عامہ کی صورتحال کچھ ماں کے لیے بہتر ہو گئی میاں نیاز علی کو بھی یقین سا ہو گیا کہ اب ملک تصدق کی تخضیبی کارروائیاں دھو گئی ہیں حالانکہ بعد اس کے برقسی اسی دوران توقع کو اطلاع ملی کہ نوری کی شادی نیاز علی نے اپنے ایک ملازم شہامت مچی سے کر دی ہے توقع کے دل پر چھوڑیاں چل گئیں کچھ ہٹھا اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا اسے یوں لگا جیسے ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے وہ بلکل پاگلوں کی طرح سارا دن اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا وہ اس خبر کے لیے بلکل تیار نہ تھا مگر یہ سنتے ہی کہ نوری کی شادی ہو گئی وہ اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا پھر اس نے ایک فیصلہ کیا وہ ملک صاحب کے لیے اگلے پیام کے انتظار سے پہلے ہی ایک رات چپکے سے اپنے ساتھیوں کی آنکھ بچا کر مشین گن سمیت بھاگ نکلا گھوڑا کھلتا تو ان کو شک ہو جاتا اس لیے پیدل ہی نکل کھڑا ہوا تمام رات سفر کرتا وہ بہت دور آ گیا تھا جن کو تھوڑی دیر ایک جگہ آرام کرنے کے بعد دریا کی کندہی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اسے سفت جاری رکھتے ہوئے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ یہ علاقہ زیرو سے پاک تھا اس لیے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آگے بڑھ رہا تھا گن اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپا رکھی تھی اسے ایک گھوڑے کی ضرورت تھی مگر راستے میں کسی بھی گاؤں کا ابھی نشان تک نہیں آیا تھا دن ڈھلنے تک وہ بمشکل مچہروں کی جھگیوں تک پہنچ سکا بھوک سے وہ نڈھال ہو چکا تھا یہاں اسے کھانا مل گیا اور رات بسر کرنے کے لیے جگہ بھی دوسرے روز وہ موہ دیرے نکل کھڑا ہوا توقع کو اگلے سفر کے لیے ان لوگوں سے خاصی معلومات مل چکی تھی دوپیر تک وہ بہاتر پر گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا تھوڑی دیر تازہ دم ہونے کے بعد اس نے گن ایک جگہ چھپائی اور گاؤں میں داخل ہو گیا وہ گھوم پی کر جائزہ لینا چاہتا تھا کہ وہ گھوڑا کہاں سے چوری کر سکتا ہے ایک ڈیرے پر اسے گھوڑی بندی نظر آ گئی وڑی سبوک رفتار گھوڑی دکھائی دے رہی تھی کوئی شوقین لگتا تھا جس نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی توقع راستے کو ذہن نشین کرتا ہوا واپس چل پڑا گاؤں سے واپسی پر اس نے کھانے کے لیے کچھ چیزیں خرید لی تھی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے بعد وہ دریا کے کنارے درختوں کے جھن میں لیٹ کر بے خبر سو گیا رات گئے تک وہ سوتا رہا اٹھ کر اس نے جھاڑیوں میں سے اپنی مشین گن نکالی اور گاؤں کی جانب قدم بڑھانے لگا جہاں گھوڑی بندی تھی اس ڈیرے تک جانے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی کئی منٹ تک وہ دیوار کی اٹھ میں کھڑا ادھ گرد گر جائزہ لیتا رہا پھر وہ لکڑی کا جنگلہ پھلانگ کر دبے قدموں چلتا کھلی تک آ گیا گھوڑی نے ناک کی فنکار سے توقع کو دیکھ کر ناراض کی کا اظہار کیا اور اپنے دونوں کان پیچھے کی جانب کھیچ کر کوٹھے پر ادھر ادھر بدکنے لگی دور چار پائی پر لیٹا ہوا آدمی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چار طرف دیکھ کر دوبارہ کروٹ دیتا ہوا لیٹ گیا توقع کچھ دیر ساکت و جامت وہیں پڑا رہا پھر دینگتا ہوا گھوڑی کے قریب پہنچ گیا آہستہ آہستہ اس نے گھوڑی کی گردن سے لائی اور پھر اس کی پیٹ پر ہاتھ پہنے لگا گھوڑی نے اپنے اصیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کان ہلانے شروع کر دیئے توقع نے رسہ کھولا اور اس کے دونوں پچھلے پاؤں آزاد کرتے ہوئے گھوڑی کو لے کر باہر نکل آیا جو راستہ اس نے منتخب کیا تھا وہ آبادی سے باہر جاتا تھا ایک جگہ رکھ کر توقع لے سے رسے کی باگ بنائی اور گھوڑی کی پیٹ پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی گھوڑی کمان سے نکلے تیر کی طرح سر پر دوڑنے لگی توقع گھوڑ سواری میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ بغیر کسی تکلیف کے مسلسل سفر کرنے کی طاقت رکھتا تھا راستے میں ایک دو بار رکھ کر اس نے راستے کا تائین کیا پھر صحیح سمت کا اندازہ کر کے مطمئن انداز میں آگے بڑھتا رہا وہ آزان ہونے سے پیش تر میاں نیاز علی کے گاؤں پہنچ جانا چاہتا تھا اب جس راستے پر وہ چل رہا تھا وہ اس کا دیکھا ہوا تھا اس لئے آگے بڑھنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی وہ دریا کی کندہی چھوڑ کر زخیرے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا گھوڑی نے شاید پہلی بار اتنا سفر کیا تھا اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا جون جون وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے سینے میں میاں نیاز علی کے لیے نفرت کا لاؤ اتنی ہی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا گاؤں سے باہر دکتے ہوئے اس نے گھوڑی ایک درست کے ساتھ باندھی اور اپنی مشین گن کو اچھی طرح چیک کرتے ہوئے حویلی کی طرف پیدل ہی چل پڑا وہ بغیر کسی خوف کے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا فجر کی ذان کب سے ہو چکی تھی گاؤں میں نمازی مسجد کی طرف آ جا رہے تھے وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر رکھا اور پھر گھوم کر ٹیری کی طرف آ گیا سامنے دالان کے بڑے تھڑے پر میاں نیاز علی بیٹھا مسوا کر رہا تھا اور ایک نوکر پانی کا لوٹا لیے ہوئے اس کے سامنے قریب کھڑا تھا توقع نے اس ٹین گن کا لیور کیچا اور ایک دم میاں نیاز علی کے سامنے آ گیا میاں دیکھو میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں تمہیں کہا تھا نا کسی بے قصور پر ظلم مت کرو مگر تُو اپنی فطرت سے مجبور فیرونیت کا دعوے دار بنتا تھا تُو نے مجھ پر بے شمار ظلم کیے نوری کو مجھ سے جدہ کر دیا تُو شاید اپنے انجام سے بے خبر تھا تُو نے میرے کسی پکڑنے والے ہاتھ میں تُو نے میرے کسی پکڑنے والے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی اس سے پیش ترکے میاں نواز علی بھاگتا تبکڑ نے آدھدھن فائرنگ کر کے میاں کے پرختے اڑا دیئے فائرنگ کے آواز پر میاں کے پالتو اصلہ لے کر بھاگے آئے تبکڑ نے دوسری بار جو فائرنگ کی اس سے میاں کے تین آدمی اور ڈھیر ہو گئے اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی مشین گن ایک طرف رکھتے ہوئے چاروں طرف دیکھا حویلی کے سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے جن میں نوری بھی تھی وہ آنسوں میں دوبی آنکھوں سے تبکڑ کی طرف دیکھ رہی تھی تبکڑ نے نظر اٹھا کا نوری کی طرف دیکھا دوبارہ اسٹین گن نے اٹھائی اور وہاں جمع لوگوں کا مجمع چیرتے ہوئے پوریس چوکی کی طرف چل پڑا تبکڑ کے خلاف قتل ڈھکیتی جیسے سنگین مقدمات درج ہو چکے تھے اب تبکڑ جیل کی سلاقوں کے پیچھے اپنی زندگی کے کم ہوتے شب و روز سمیٹتا عدالت کے فیصلے کا منتظر ہے